اسلام علیکم دوستو میں عبدالباسط پٹوار ریلز پر آپ کو خوش آمدید تقسیم پر ہم لوگوں نے ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں تقسیم کا جو انتقال اور تقسیم کا سارا پروسس پٹوار کے اندر ایک مشکل ٹاسک سمجھا جاتا ہے ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر پٹواری اپنے پورے کیریئر کے اندر گنتی کے چند تقسیم کے انتقالات کرتا ہے اور یہ تقسیم کا جو مشکل کام ہے یہ اس طرح کا کام ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے ہم لوگ تقسیم جو ہے وہ بعض دفعہ کہیں پہ کوئی غلطی کی تو غلطی سے بھی سیکھتا ہے صاحبِ ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش اقبال کے شعر میں اقبال نے یہی کہا ہے کہ جو ستار نواز ہے یا کوئی ساز بجانے والا ہے اگر اس کی انگلیاں تاروں پر غلط بھی پڑھیں تو بعض دفعہ ایک نئے آہنگ کا ایک نئے لے کے ساتھ ساز نکلتا ہے تو یہ جو ساز ہے جو غلط انگلی پڑھنے پر نکلا ہے یہ بھی بعض دفعہ سروش بن جاتا ہے افاقی موسیقی بن جاتا ہے تو تقسیم کا آج جو ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو کے اندر انتقال کیا ونڈے بنائے ہم لوگوں نے اس کو اب ہم کمپیوٹرائی جمع بندی کے اوپر ایگزیکیوٹ کریں گے اس کا عمل درامت کریں گے یہ جو تقسیم کے انتقالات ہیں یہ پلس پروجیکٹ کے تحت ہم لوگ تحصیل سائیوال کے اندر کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پنجاب بھر کے اندر پلس پروجیکٹ کے تحت تقسیم کے انتقالات ہوں گے جس میں مشترکہ کھیوٹیں جو ہیں وہ تقسیم کر کے اکیلا اکیلا جو واحد مالک ہے وہ کھیوٹ کے اندر ہم لوگ بنائیں گے تو جو پچھلا انتقال ہم لوگوں نے کیا وہ بھی پلس پروجیکٹ کے تحت ہی تھا تو یہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچنیٹی بھی ہے کہ ہم لوگ تقسیم سیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ ہر موزے کے اندر کم از کم پچاس ساتر سو انتقالات ہوں گے تو ہماری ایک پریکٹس بھی ہوگی اور جب ہم لوگ کمپیوٹ رائز جمع بندی کے اوپر ان کا اگر عمل بھی خود کریں گے تو ہماری گریپ جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی آئے گی تو اس میں سمپل ہم لوگوں نے سب سے پہلے ٹوکن چلانا ہے تو ٹوکن چلانے کے لیے یہاں پر شناختی کارڈ ہر بندہ جانتا ہے ٹوکن کس طرح چلتا ہے یہ آگے میں نے کر دیا اس کے بعد آپ نے سیکنڈ بائیومیٹرک کرنی ہے سیکنڈ بائیومیٹرک کرنے کے بعد ہم لوگ اندراج انتقال پر آ جائیں گے اندراج انتقال میں ظلہ تصیل دیا موضع منتخب کریں گے موضع منتخب کرنے کے بعد قسم انتقال ہم لوگوں نے تقسیم کی اور بذریہ بحکم عدالت یہاں پر بحکم عدالت کیس نمبر اگر آپ کے پاس تصیل دار سے فائل حکم کے ذریعے واپس آئیے تو وہاں پر آپ اپنا کیس نمبر لکھو گے یہاں پر ہم لوگ جو ای ڈی سی آر صاحب نیپلز پروجیکٹ کے تحت نوٹیفکیشن جاری کیا وہ لکھیں گے اور قسم مقدمہ تقسیم ان ارازی اس کے بعد تاریخ مرجوعہ جو ہے جب کوئی پارٹی رجوع کرتی ہے وہ لکھی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ اپنے نوٹیفکیشن کے تحت ڈیٹ لکھیں گے یہ جو ڈیٹا ہے یہ بعد میں ایڈڈ بھی ہو سکتا ہے عدالت کا نام لکھا تصیل دار جو ہے وہ عدالت کا آرڈر کرتا ہے یا نائب تصیل دار تاریخ فیصلہ لکھی جس دن آپ کا فیصلہ ہوا ہے آرڈر دیا ہے تصیل دار صاحب نے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد جس دن نقل نکل بائی ہے وہ اور آگے خلاصہ ڈگری جو بھی آپ کے پاس آرڈر آیا ہے اس میں جو آرڈر لکھا اس کا خلاصہ لکھ دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ انتقال ریجسٹر کے اندر آگئے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایڈٹ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ اگر آپ کو کوئی چیز ایڈٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم لوگ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اندراج فری کین میں آکے ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو کھیوٹ ہے اس کو الادہ ٹیب کے اندر کھول لیں اب میں آپ کو مثال کے طور پر دکھاتا ہوں اگر کسی کھیوٹ کے اندر بلوکج ہے تو بلوکج کو ہم لوگ بلوکج والی کھیوٹ کو ہم لوگ تقسیم نہیں کر سکتے یا جس طریقے سے دور نمبر کھیوٹ میں نے کھولی ہے یہاں پر اس کے اندر پندرہ مالکان ہیں آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے مزان مالکان خسرے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک فریق جو ہے یہ بلوک بلوک جس وجہ سے ہے اسٹے آرڈر کی وجہ سے تو اس طرح کی کھیوٹ کو ہم لوگ تقسیم نہیں کریں گے جب تک یہ اسٹے آرڈر منسوخ نہیں ہوتا ابھی دیکھیں پچھلے ویڈیو کے اندر جو میں نے تقسیم کی تھی وہ کھیوٹ نمبر چار تھی تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو دکھائیئے ایک دفعہ اب دیکھیں کھیوٹ نمبر چار ہم لوگ کھولتے ہیں کھیوٹ نمبر چار کے اندر دیکھیں یہ تین بھائی ہیں تینوں ہی مالک ہیں ان کے پاس رکبہ ہے تین مالکان خسرہ نمبر اور مزان مالکان اور مزان خسرہ نمبران برابر ہیں تو اب ہم لوگ ریجسٹر انتقال کے اندر آ کر سب سے پہلے کسی ایک فریق کو ہم لوگوں نے یہاں پر تلاش کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی تلاش کیا تو یہ دیکھیں ان کی کھیوٹیں آگئیں چار نمبر کھیوٹ کا ہم لوگوں نے ونڈا کرنا ہے تو اس کو منتخب کر لیا آگے جا کر یہ دیکھیں یہ کھیوٹ جو ہے یہ آپ نے چننی ہے اس کو چیک لگانا ہے آگے ونڈا جات میں گئے ونڈا جات میں جا کر سب سے پہلے اندراج ونڈا کریں گے اندراج ونڈا میں دیکھیں جو میں نے پیچھے چیک لگایا تھا وہ کہیں پہ ڈی چیک ہو گیا تو یہاں پر کوئی بھی رکبہ نہیں آرہا نہ کوئی مالکان آرہے ہیں یہ دیکھیں پیچھے جاتے ہیں خیوٹ نمبر کا انتخاب کریں تو یہاں پر جا کے یہ دیکھیں اس کو چیک لگا کے پھر آگے آنا ہے اب ہم لوگ جیسے کریں گے تو یہ دیکھیں تینوں مالکان اس خیوٹ کے آگئے ہیں نیچے سے حاضر خان کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا اس کا ہم لوگوں نے خیوٹ میں جو رکبہ ہے وہ سیلیکٹ کیا اور جو نئی خیوٹ بننی ہے اس کے اندر اس کا شیر ایک بٹا ایک ہوگا یعنی یہ اکیلا مالک ہوگا ایک خیوٹ کے اندر تو ہم لوگوں نے ایک بٹا ایک کر دیا اب نیچے تلاش کریں گے تو خسرے نمبر ہم نے شو ہو جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں اگر ٹوٹل خسرہ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس میں سے تین کنال پندرہ مرلے دینا ہے تو تین کنال پندرہ مرلے ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیا اب تلاش دوبارہ ریفرش ہوگا تو یہ شو ہوگا اب اگر کوئی خسرہ ہم لوگوں نے سالم دینا ہے تو یہ شروع کے اندر جہاں پر نیلا چیک ہے یہ ہم لوگ چیک کو ٹک کر دیں گے تو یہ سارا خسرہ سیلیکٹ ہوگا یہ دیکھیں اسی طریقے کے ساتھ تئیس میں سے ان کو کچھ شیئر دینا ہے اس تئیس کے اندر تئیس اکڑ کے اندر اس کا دوسرا بھائی بھی ہے تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ جو خسرے سیلیکٹ کرتے جانے ہیں اسی طرح چھبیس خال جو راستہ جو ہے اس میں سے بھی اس کا کچھ پورشن ہے اب چھبیس جو ہے اس کے تین تطیمے بنیں گے تو اس میں سے نو ایک نو مرلے جو ہے یہ حاضر خان کو جانے ہیں بندہ نمبر ایک حاضر سان کا رقبہ لیا اس کے بعد خسرے لیے خسرے لے کے تو یہ ہمارا ایک بندہ جو یہ مکمل ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پر ایک بندہ کل مالکان ایک کل رقبہ کل خسرہ نمبران یہ سارے آگے یہ دیکھیں چھبیس تئیس اور تیرہ 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 بٹا دو بٹا ایک ہم لوگوں نے بانٹے ہیں یہ دیکھ رہا ہے فیس کا اندراج نہیں کیا یہ بعد میں دیکھنا ہے اب اسی طریقے سے ہم لوگ دوسرا بندہ بنائیں گے دو نمبر لکھا اور اس کے بعد آپ نے فائل میں سے دیکھ لینا ہے کہ دو نمبر پہ کون مالک آ رہا ہے محمد عباس اکیلا مالک بنے گا نئی کھیوٹ کے اندر ایک بٹا ایک لکھیں گے اور سترہ کنال چھے مرلے اس کا جو موجودہ کھیوٹ کے اندر رکھا ہے وہ سیلیکٹ کیا کلاش کریں گے خسرے سامنے آ جائیں گے اب یہ دیکھیں اس میں جو تقسیم کے انتقال کے دوران اس کو جو جو خسرے دی ہیں وہ ہم لوگ سیلیکٹ کرتے جائیں گے چودہ بٹا دو ٹوٹل اس کا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے چیک کیا تو اس کا سامنے رکبہ جائے گا اس کو ریفرش کریں گے تو یہ سامنے یہ دیکھیں ریفرش ہو گیا تو اس کا رکبہ سامنے شو ہو گیا دوبارہ اوپر تلاش کا کلک کریں گے تو ریفرش ہو جاتا ہے دیکھ لیں سات کنال سات مرلے کا رکبہ تھا کچھ دوسرے بھائی کو چلا گیا اب باقی جو ہے دو کنال چار مرلے یہ اس کے پاس ہیں تو ہمارے پاس دستیاب رکبہ دو کنال چار مرلے تھا تو وہ ہم لوگوں نے اس کو دے دیئے یہ ویزیبل نہیں ہوتا سامنے ہم لوگ رکبہ سیلیکٹ بھی کرتے ہیں تو رہ جاتا ہے لیکن اس کو ڈبل نہیں کرنا تھوڑا سا ریفرش کر کے چیک کرو گے تو یہ ہو جائے گا اچھا اب چھبیس جو راستہ ہے اس میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے چودہ مرلے وہ ہم لوگوں نے اس کو دیئے ایک کنال سات مرلے تھا اس میں سے چودہ مرلے چلے گئے ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں سارے خسرے جو ہیں یہ اس کے سلیکٹ ہو گئے اس کو بند کریں گے اگر کوئی ایرر ہوا ونڈا نہیں سہیا گیا تو یہاں پہ بتا دے گا اب یہ دیکھیں چھے خسرے اس کو ملے گے سارے کنال چھے مرلے ایک مالک ہے تتیمے میں یہ دیکھیں جتنے ہم لوگوں نے خسرے کاٹے ہیں جزوی رکبہ دیا تو وہ یہاں پہ تتیموں میں شو ہوگا تیسرا ونڈا بنائیں گے نمبر تین لکھا اب جتنے بھی خسرے باتے گے وہ یہ آخری والا جو آدمی ہے اس کو چلے جائیں گے ایک بٹا ایک اکیلا مالک ہوگا اس کا رکبہ لکھیں گے سارے کنال چھے مرلے سیو کر دیا سیو کرنے کے بعد تلاش کرو گے خسرے شو ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں دستیاب رکبہ یہاں پر تیرہ مرلے ہیں ایک کنال چھے مرلے سولہ مرلے ٹوٹل تھا تیرہ مرلے اس کو دے دیئے اب اگلا خسرہ لیں گے یہ دیکھیں یہ خسرے جو ہیں زیرو زیرو ہو گئے ہیں یہ سارے بانٹے گئے ہیں اب بارہ بٹا تین یہ والا جو خسرہ ہے یہ سالم اس کو جائے گا چیک لگائیں گے پورا سالم رکبہ ہی یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی سالم اس کو جائے گا دو کنال ایک مرلہ نیچے والا بھی ریفریش ہو گیا یہ والا بھی ریفریش ہو گیا یہ والا بھی سارا اس کو جائے گا یہ دیکھیں باقی خسروں میں سے رکبہ چلا گیا تو دستیاب رکبہ کوئی نہیں آرہا یہ بھی سارا سیلیکٹ اس سے کر لیں گے اب یہ دیکھیں اس میں سے چار کنال کی تھی یہ والا خسرہ تھا اس میں سے پانچ مرلے بچا ہوا ہے تو یہ پانچ مرلے اس بھائی کو چلا جائے گا تو اس طریقے کے ساتھ یہ آخری جو آدمی تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے اس کے سارے خسرے جو ہیں وہ سیلیکٹ کر کر رکبہ دے دیا یہ دیکھیں باقی سارے زیرو زیرو ہیں یعنی یہ آل ریڈی دیے جا چکے ہیں یہ سارے زیرو آئیں گے اچھا جی چیزیں دیکھ کے دوبارہ ہم لوگوں نے اب یہ دیکھیں تین ونڈے بن گئے ہر ونڈے میں ایک ایک مالک اگر آپ کو دوبارہ درست کرنے کی کئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ ایڈٹ والی اپشن پہ کلک کر کے کر سکتے ہو اب ہم لوگ تطیموں میں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ والے سارے وہ خسرے ہیں جو ہم لوگوں نے کاٹے ہیں ان کا نمبر جو ہے یہ سسٹم رینڈم لی خود لگاتا ہے آٹومیٹیکلی تو آپ نے اس کا نمبر جو ہے اگر غرت لگا دیا تو خسرے کے رکبے کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر بعد میں بھی درست ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ مربع نمبر لکھا نہیں آرہا تیس میں لکھوں گا لیکن یہ سیلیکٹ اٹھائے گا نہیں اس کو کیونکہ مربع نمبر جو ہے یہ اگر لگانا ہے تو یہ اس کے لئے فرد بہدر بنے گی یہ انہوں نے سسٹم میں لگائے نہیں تھے ساری اطراف لکھیں لکھ کے اس کو سیو کر دیا یہاں پہ ساری اطراف لکھی جا چکی ہیں یہ فیلڈ بک سے دیکھ کر ہم لوگ بنائیں گے آگے تئیس بٹا دو ہے نمبر اس کو ٹھیک لگا ہوا ہے اگر نہیں صحیح لگا ہوا تو دوکنال چار مرلے کا جو خسرہ ہے اس کا نمبر جو ہم لوگ کاٹ کے لگایا ہے وہ بھلا لگائیں گے تئیس 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 بارہ بارہ اس کی اطراف لکھ کے ہم لوگوں نے سیو کر دیا اس تخراج رکبہ لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ فارمولہ آپ لکھو بس اطراف لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ خسرہ آ گیا تیرہ بٹا دو تھا تیرہ بٹا دو کو اس نے تیرہ بٹا دو بٹا ایک کر دیا اور سب سینڈ پہ ساتھویں نمبر پہ تیرہ بٹا دو بٹا دو آٹومیٹکلی اس نے نمبر لگا دیا اگر نمبر صحیح نہیں لگایا تو یہ اس طریقے سے یہاں سے ہم لوگ چینج کر دیں گے جس طریقے سے میں نے کیا ہے یعنی یہ جو رکبہ ہے تین کنال پندرہ مطلب ہے اس کا نمبر میں نے فائل کے اندر جو تطیمہ کٹا تھا اس کو تیرہ بٹا دو بٹا دو لگایا تھا تو اس کو یہاں سے چینج کر دیا سسٹم آٹومیٹکلی لگاتا ہے اس وجہ سے بعض دفعہ غلطی بھی ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں اس کو تیرہ بٹا دو بٹا ایک کر دیں گے یہاں سے سسٹم نے آٹومیٹکلی اس کو دو کر دیا تھا تو اس کو ایک کر دیا مربہ نمبر لکھ رہا ہوں لیکن سیو نہیں ہوتا یہ اچھا مشرق مغرب شمال جنوب فیلڈ بک سے دیکھ کر ہم لوگ اس کو اطراف جو ہیں ڈیمینشنز اس کی وہ لکھ دیں گے اس کو بھی سیو کیا اسی طریقے سے یہ چھبیس جو خسرہ ہے راستے والا اس کو ایک دو تین اس نے نمبر لگا دیا سم ٹائم اگر ہم لوگ ایک ترتیب کے ساتھ انتقال درج کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی سارا ٹھیک بھی لکھ دیتا ہے اب یہ دیکھیں چھبیس بٹا تین اس کو لگایا لیکن اس کو ہم لوگ نے فائل کے اندر چھبی بٹا ایک ہے چھبی بٹا ایک مطلب تیرہ مرلے کا تھا تو اس کو ہم لوگوں نے یہاں سے درست کر کے اس کا مشرق مغرب شمال جنوب اس کو یہ لکھ دیا اس کو سیو کر دیں گے اس کے بعد اگلا خسرہ جو ہے اس کا جو تتیمہ بنایا وہ یہاں سے ہم لوگ اس کا نمبر درست کریں گے نو مرلے کا تھا مشرق مغرب شمال جنوب یہاں پر یہ دو ہے چھبی بٹا دو فائل کے اندر تو یہاں پر اس کی اطراف لکھ دیں گے مشرق مغرب تین یہ کرموں کے اندر رکبہ لکھ رہا ہوں سیو کر دیں گے آگے یہ دیکھیں چھبی بٹا دو ہے اس کو چھبی بٹا تین کریں گے سسٹم نے آٹومیٹیکلی درست نہیں لگائے تھے تو اس کو ہم لوگوں نے رکبہ دیکھ کے درست کرنا ہے وہاں پر فائل میں دیکھیں گے کہ چودہ مرلے کا جو خسرہ ہے وہ چھبی بٹا تین ہے تو یہاں پر درست ہو جائے گا اس کی اطراف لکھیں گے اطراف فیلڈ بک سے دیکھ کر لگانی ہے تین تین کرم مشرق مغرب شمال اور جنوب لکھیں گے شمال مشرق جنوب مشرق شمال مغرب جنوب مغرب یہ جو ہے یہ عاموماً جو پتروں کے اندر رکبہ وہاں پہ یہ کام دیتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی تقیمیں تھے وہ ہم لوگوں نے لگا دی ہیں اس کو یہاں سے دوبارہ ایڈٹ کر کے دوست بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مربع نمبر لگا کر میں دیکھتا ہوں یہ مربع نمبر سیو نہیں کر رہا یہ مربع نمبر سیو اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ یہ جب ڈیٹا انٹری ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے مربع نہیں لکھے تھے دیکھ لیں اگر کوئی چیز درست ہونے والی ہے تو وہ بھی درست کی جا سکتی اب دیکھیں یہ جو ایرر دے رہا ہے یہ دیکھیں صرف فیس کا اندراج رہتا ہے اپنا کام مکمل کر کے انٹ پہ دیکھنا ہے کہ جو جو اس نے کہا ہے ایرر دے رہا ہے وہ ہم لوگ دور کریں گے زیرو لکھ کے سیو کرنا ہے تو اس کی یہ دیکھیں فیس جو ہے وہ بھی بن گی یہ میرے خیال میں تین سو روپے فی ونڈے کے صاحب سے اس نے فیس کلکولیٹ کی ہے اب یہ دیکھیں یہ حاضر خان پہلا بندہ نمبر اس کا نام مالک کل حصہ کھیوٹ میں سے آگے جو حصہ منتقلہ ہے نئی کھیوٹ کے اندر ایک بٹا ایک ہوگا اور اس کے سارے خسرے آگئے اس طریقے کے ساتھ یہاں سے فائل کے ساتھ ٹیلی کر لینا ہے دوبارہ ونڈے آپ نے دوبارہ ٹیلی کر لینا ہے تو تسلی کر لینا ہے بندہ نمبر دو ہے اس کے ابھی سارے خسرے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ صحیح صحیح بانٹے گئے ہیں یا نہیں اس کے بعد دستاویزات لاف کر کے تو یہ ہم لوگ فارورڈ کریں گے تو تسیلدار کے لوگر میں یہ چلا جائے گا تو یہ تھا عمل درامت کمپیوٹرائی جمع بندی کے اندر یہ جو خیور تھی اس کے جتنے بھی مالکان ہیں ان کو ہم لوگوں نے ہر مالکہ ایک وندہ بنایا ہے یعنی تین مالک سے تین وندے بن گئے اس کے بعد ایک اور میں انتقال جو ہے وہ درج کر کے دکھاؤں گا جس کے اندر ایک وندے کے اندر ایک سے زائد مالک بھی ہوں گے تو ان کے حصے اس طرح ہم لوگوں نے منتقل کرنے وہ تھوڑے سے پیسیدہ ہوں گے تو وہ بھی ہم لوگ درج کر کے میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل ہو بندہ درج کرتے ہوئے خصوصی طور پر جن علاقوں کے اندر یا جن تحصیلوں کے اندر پلس پروجیکٹ کے تحت تقسیم کے انتقالات ہو رہے ہیں اور انہوں نے خود عمل درامت کرنا ہے تو وہ خصوصی طور پر رابطہ رکھیں یہ کام ہم لوگوں نے مل کے ہی کرنا ہے اور اے ٹو زیٹ جو ہے اس کا انشاءاللہ ہم لوگ خود کر کے دکھائیں گے یہ جتنا بھی کام ہے اس کے اندر بندے بنانے ہیں بندوں کے بعد ان کا عمل بھی کرنا ہے تو کوئی درستیاں ہونے ہیں کوئی ساری جتنے بھی چیزیں ہیں اے ٹو زیٹ وہ ہم لوگ خود کریں گے انشاءاللہ مزید کوئی معلومات چاہیے کوئی کہیں پہ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ